ایک کونے میں مشین لگائیں اور اپنا کاروبار شروع کر لیں ایک ایسی مینی فیکٹری کا بزنس آئی ڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مہانہ اس سے دو لاکھ تک ایزی لی کمار سکتے ہیں ایک مشین پر تقریباً پچیس درجن آپ پر ڈے بنا سکتے ہیں یعنی کہ تین سو جوڑا تین سو جوڑے تین سو شیوز کے جوڑے ایک دن میں بنیں گے تو ڈیلی کا آپ نوزار ان کر سکتے ہیں نوزار پیٹ ڈیلی کی آمدنی ہوگی اب یہ جو ڈائی ہے آپ اس سائز کی پیش کٹ لیں آپ کے سامنے ہوائی چپل تیار کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھے گا نیچے والے حصے کی اس کی کٹنگ ہوگئی ہے اس کے اندر یہ سراک بھی ہوگیا جہاں پہ اس کی اوپر والی سٹریپ لگنی ہے یہ تین جو ہول ہیں جہاں پہ سٹریپ لگنی ہے ان ہول کو تھوڑا سا اوپن کیا گیا اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ آپ کے سامنے چپل تیار ہوگیا ہے مختلف یہ جو ہے اس میں ڈیزائن ایک ہی مشین کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں گار کی کونے میں بھی ڈاکے کام کر سکتے ہیں گار کا ایک چھوٹا سا کونہ بھی ہو ایک کمرے کی بھی ضرورت نہیں بالکل ایک کونے میں یعنی جتنا جیسا بھی کام کرنا چاہیں گے ویسا مٹیریل میں ملے گا یہاں پر یہ سٹروک راہ مٹیریل میں پڑا ہوا ہے راہ مٹیریل کی یہاں پر ویڈی پڑی ہے راہ مٹیریل ہے جتنا مرضی آپ لے ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرمیشن ڈیوک ساتھ میں وہ آپ کا ہوسٹ علیہ آدھر ناظرین آج کس ویڈیو میں ایک کمرے سے سٹارٹ ہونے والی صرف اور صرف پچاس ہزار روپے کے اندر سٹارٹ ہونے والی ایک ایسی مینی فیکٹری کا بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ اپنے گھر میں کسی بھی گاؤں میں بیٹھے ہیں کسی بھی شہر میں بیٹھے ہیں لگا کر مہانہ اس سے ایک لاکھ اسی ہزار سے لے کر دو لاکھ تک ایزی لی کمار سکتے ہیں اور ڈیلی سے نو ہزار روپے کما سکتے ہیں ہمارے ساتھ فیکٹری کے اونڈر مجود ہیں جو کہ پاکستان کے اندر چار سو پلاس سیٹیز اور گاؤں کے اندر لوگوں کو یہ فیکٹری پہلے لگا کر دے چکے ہیں ان سے باقی کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ فیکٹری کس طرح ورکنگ کرتی ہے کتنا اس کے اوپر ٹوٹلی خرچہ آتا ہے کیسے کسے اس سے کام لیا جاتا ہے اور آگے پروڈکٹ کو سیل کیسے کیا جاتا ہے مکمل انفرمیشن سے آپ کو گاؤ کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر کیسے ہیں تمہیں سے ٹھیک ہے آپ کی الحمدلہ سر کیسے ہیں الحمدلہ سر سب سے پہلے دیکھنے والوں کو یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی فیکٹری ہے جو صرف پچاس ہزار روپے کے اندر سٹارٹ ہو رہی ہے یہ سلپر میکنگ مشین ہے چھیک ہے جو آپ جہاں بھی ڈاکی سے آپ گھر کے کونے میں بھی ڈاکے کام کر سکتے ہیں گھر کا ایک چھوٹا سا کونہ بھی ہو ایک کمرے کی بھی ضرورت نہیں بلکل ایک کونے میں دو بھر دو فٹ کا مشینہ بھی وہاں لگ جائے گی چھیک ہے وہاں کھڑے ہو کے کام کر سکتے ہیں ایک کونے میں مشین لگائیں اور اپنا کاروبار شروع کر لیں بلکل بلکل اچھے یہ جو مشین ہے اس کی کوسٹ کتنی آتی ہے اس سے ڈیلی کی پروڈکشن کتنی ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ چپل مینوفیکچرنگ مشین ہے جو آپ چپل پہلتے ہیں نورمل اس میں لیڈیز کی بن جائے گی جینٹس کی بن جائے گی اور بچگانہ کی بن جائے گی سر اگاہ کرتے ہیں کہ کتنی اس میں کوسٹ آتی ہے یہ ففٹی تھاؤزنڈ میں پچاس ہزار میں آپ کا سیٹ اپ کمپلیٹ لگ جاتا ہے بلکل مشینری چھیک ہے جس میں آپ کو ایک مشین بھی دیں گے اس کے ساتھ ایک رینڈر مشین بھی دیں گے پانچ ڈائیاں بھی دیں گے اس کے ساتھ گٹکار، اگمار، ڈیز چیک ٹول، ایک سٹیفک سر پین بھی دیں گے مطلب کہ فیکٹری لگانے کا جو مکمل سمان ہے وہ پچاس ہزار رپے میں آپ دیں گے پچاس ہزار رپے میں فیکٹری لگا کر آپ دیں گے اس کے بعد آگے بات آجاتی ہے اس کے راہ مٹیریل کی کہ ہمارے دوز نے فیکٹری تو لگا لی وہ چاہتا ہے کہ میں اب اپنے چپل بنانا شروع کروں اور اپنا برینڈ بناوں یا میں لوکل مینوفیکچنگ کروں ہر طرح کی اس سے بنا ہی جا سکتے ہیں برینڈیڈ بنا لیں بلکل بنا لیں اچھا وہ اب چاہتا ہے کہ میں چپل زیادہ سے زیادہ بنا کر آگے سیل کرنا چاہتا ہوں اور اپنی حامدنی لینا چاہتا ہوں اس کے لئے راہ مٹیریل کہاں سے ملے گا راہ مٹیریل بھی ہم سے ملے گا آپ انوار پٹی کا بھی لے سکتے ہیں ہوای چپل کا بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک مشین سے آپ دو کام کر سکتے ہیں ایک مشین سے دو کام کر سکتے ہیں اچھا راہ مٹیریل کی یہاں پر بات آتی ہے کچھ دوست ہمارے یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ تو فیکٹری والے ہیں آپ راہ مٹیریل کیوں دے رہے ہیں کہیں اس میں بھی آپ نے مارجن تو نہیں رکھا ہوا نہیں نہیں اگر چاہتے ہیں تو ہم فیکٹری بھی بیج دیں گے ٹھیک ہے جہاں پر یہ راہ مٹیریل بن رہے ہیں ہم وہاں بھی نمت دیں جہاں پر راہ مٹیریل بن رہا ہے ادھر سے ڈریک بھی لے سکتے ہیں آپ کے ریٹکار اور ان کے ریٹکار کو ڈیفرنس تو نہیں ہوگا سیم ریٹس ہوں گے اچھا ہمارے آپ کی دوست چاہتا ہے میں نے اب بنا لیا ہے فیکٹری لگوا لیا ہے اور اب میں اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں چاہے آپ سے ہم کے دس ہزار کا مٹیریل لینا ہے پچاس ہزار کا لینا ہے چاہے پانچ لاکھ کا لینا ہے وہ ہم مکمل پروائیڈ کریں گے آپ سے مکمل پروائیڈ کریں گے بلکل مثال کے طور پر ایک دوست ہمارے پاس آپ کے پاس آگیا پچاس ہزار راہ مٹیریل دے دیں پچاس ہزار روپے کے اندر کتنے وہ چپل کے جوڑے بنا گیا کہ سیل کر دیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اس سے چاہیئے کہ اس نے امپورٹنٹ کام کرنا ہے یا ہلکا کرنا ہے ہمارے پاس لوکل مٹیریل بھی ہوتا ہے برینڈڈ بھی ہوتا ہے وہ جیسا کہیں گے ہم پروائیڈ کریں گے اگر وہ لوکل کی طرف آئیں گے تقریباً پین تیس چالیس درجن کا یعنی کہ پانچ سو چھ سو جوڑو کا ہو جائے گا اگر برینڈڈ پہ آئیں گے تقریباً چارٹ سو جوڑو کا مال ہو جائے گا یعنی کہ جتنا جیسا بھی کام کرنا چاہیں گے ایک مشین کے ساتھ ایک دن میں کتنے جوڑے بنائے جا سکتے ہیں اور آگے سیل کیے جائے گا ایک مشین پہ تقریباً پچیس درجن آپ پر ڈے بنا سکتے ہیں یعنی کہ تین سو جوڑا تین سو جوڑے تین سو شیوز کے جوڑے ایک دن میں بنیں گے بلکل اور وہ بھی آٹھ گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کے اندر بلکل وہ ایک دن تو نہ ہوا پھر اس سے بھی کام ہو گئے یہ اس کا مطلب ہے کہ تین شیفٹ میں کام کریں تو نو سو جوڑا بان سکتے ہیں بلکل اچھے اگر ہمارا دوست کوئی آٹھ گھنٹے کام کر رہا ہے تین سو جوڑا بنا لیتا ہے اس کا اس میں پروفٹ کتنا آجاتا ہے اور اس کے اوپر ایکسپینس اس کا کتنا آئے گا اگر آپ تیس تین سو جوڑا بنا رہے ہیں جی جی اگر آپ جس تیس سو پر بھی پروفٹ رکھتے ہیں جی جی تو ڈیلی کا آپ نوزار ان کر سکتے ہیں نوزار پیٹ ڈیلی کی آمد نہیں ہوگی بلکل اور اگر ہم ویکلی بیسیز پر باز کریں اگر ہم منتھلی بیسیز پر کام کریں تو دو لاکھ روپیدہ آپ ایزیلی کما سکتے ہیں بلکل ہم نے فیکٹری سے مال شوپس والوں کو دینا ہے بلکل سب سے مین چیز آ جاتی ہے آگے سیل کرنا بلکل اس کے بارے میں کوئی آپ گائیڈ کرتے ہیں اس میں یہی ہے جب آپ ہم سے مشین لینے آتے ہیں اس سے پہلے آپ اپنی مارکٹنگ کر لیں ٹھیک ہے کتنی شوپس ہیں کہاں کہاں آپ نے مال پروائیڈ کرنا اور آپ کے علاقے میں کون سا مال چل رہا ہے ٹھیک ہے جیسا مال چل رہا ہوگا ہم وہ ہی ایزیز آپ کو پروائیڈ بھی کریں گے کوئی ہمارا دوست کی سے چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی یہ فیکٹری لگا سکتے ہیں بلکل گاؤ میں وہ یہ چیزیں سیل کہاں کرے گا ہوں کہ باتیں کی جا رہے ہیں ہمیں پریٹیکل نہیں دکھا رہے کہ یہ بنتی کیسی ہے بلکل آپ کو مکمل پریکٹیکل دکھا جائے گا آپ کو دکھائیں اپنے ناظرین پریٹیکل دکھائیں کہ یہ چپل ہے یہ بنتی کیسی ہے اس کی پروڈکشن ہوتی کیسی ہے اب یہ جو ڈائی ہے اب اس سائز کی اپنی شیٹ کٹ لیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے کٹیں گے آپ کا رائیڈ باؤں آئے گا نیچے سے کٹیں گے لیفت آئے گا ایک ہی ڈائی سے آپ کا لیفت آئے گا ایک ہی ڈائی سے لیفت بھی بان جائے گا اور رائیڈ بھی بان جائے گا اب یہ آپ کو پریٹیکل کرائے جائے گا آپ کے سامنے ہوای چپل تیار کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ شود اس کے ساتھ کیسے بنتی ہے ہوای چپل اس کے ساتھ کیسے بنتی ہے یہ آپ کے سامنے ڈائی کے ساتھ اس کی نا نیچے بارے سول کی کٹنگ ہوگی ابھی اس کے بعد مکمل پروسیس اسی ویڈیو میں آپ کو دکھایا جائے گا یہ ایک ہی مشین کے ساتھ مکمل پروسیس ہونا ہے جس میں لیفٹ رائٹ دونوں پاؤں بن جائیں گے اچھا یہ نیچے والے حصے کی کٹنگ ہوگی ہے سر یہ دیکھے گا نیچے والے حصے کی اس کی کٹنگ ہوگی ہے اس کے بعد آگے کا پروسیس کیا ہوگا ابھی لیفٹ بنانے کے لیے اسی کو الٹ کر کے رکھ دیا ہے ایک ہی ڈائی کے ساتھ لیفٹ اور رائٹ دونوں پاؤں بن رہے ہیں یہ کٹنگ ہوگی اور اس کا دوسرا جو حصہ ہے لیفٹ والا وہ تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھئے گا اب اس کا دوسرا پاؤں تیار ہوگی ہے اس کے اندر یہ سراغ بھی ہو گیا ہے جہاں پہ اس کی اوپر والی سٹریپ لگنے ہیں آپ اس کی فنکشنگ دیکھیں بلکل ساف فنکشنگ ہے آپ کو فنکشنگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکل ساف فنکشنگ ہے اچھے اس کے سٹریپ بھی لگا کر دکھا دیں میبر کو آپ کو سٹریپ بھی دکھاتی ہیں یہ دیکھے گا کٹنگ بھی اس کی ہو گیا ابھی اس کی فنکشنگ کی ضرورت تو نہیں ہے اس کے نیچے آپ ہول کریں گے یہ گرینڈر کے ساتھ لگا ہوگا یہ آپ کو چڑھا ہول ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ تین جو ہول ہیں جہاں پہ سٹریپ لگنی ہے ان ہول کو تھوڑا سا اوپن کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ سٹریپ کی کولر بیٹھ جائے ٹھیک ہے تاکہ یہ جو چیز ہے اس کے اندر بیٹھ جائے سر اس کو سٹریپ کو بھی لگا کر آپ دکھا دیتے ہیں مکمل شورت تیار کر دکھاتے ہیں سریکیٹ ہوتا ہے جو چوبیس پیس کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں سٹریپ لگانے کا طریقہ بلکل بھی لیسی لی ہے یہ تو سٹریپک سے ٹیبل آٹومیٹک ٹھیک ہے اگر یہ لیتے ہیں یہ سیٹ اپ کے علاوہ ہوتا ہے دہس ہزار پہ ٹھیک ہو گیا یہ تینوں ایک ہی پروسیس سے گزریں گے بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا ایسے کر کے ٹھیک ہے اور یہ تھرڈ ہو گیا بلکل اور اس طرح یہ آپ کے سامنے جو ہے ویورز یہ چپل تیار ہو گیا اس کی جو فنشنگ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہی مشین کے ساتھ اسی مشین کے ساتھ اس طرح کے مختلف ڈیزائن جو ہیں آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہم نے سیمپل بنایا اس میں آپ اپنا برینڈ کا لوگو لگا سکتے ہیں برینڈ کی پرنٹنگ اوپر لگا سکتے ہیں جو مردی چاہیں وہ آپ کی مردی ہے اور اسی کے اندر آپ مختلف یہ جو ہیں اس میں ڈیزائن جو ہیں ایک ہی مشین کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے ڈیزائن اس طرح کے اگر ڈیزائن چاہیں تو اس طرح کے ڈیزائن بھی تیار کر سکتے ہیں اگر ہم باز کرتے ہیں اس میں ایک یہ جوڑا بننے کے اوپر کوسٹ کتنی آ جاتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں مختلف کو آٹ نہیں ہوتی ہے ابھی آپ ساتھ سے سٹارٹنگ میں لے گئے اگر ہلکہ لیتے ہیں لوگ کو آٹ وہ تقریباً سوڑے کا بڑے گا سو روپے کا جوڑا شوز کا بنے گا اسے اچھا لیں گے ایک سو بیس ایک سو چالیس ایک سو ساٹھ جو ایک سو والا جوڑا بنتا ہے اس کے اوپر مارجن فیکٹری والے کو کتنا ملتا ہے تیس سو روپے تیس روپے کا اس کے بعد آگے وہ دکاندار کا کام ہے وہ آگے جتنے کا مرضی سیل کرے اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر مارگن میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ آٹ سو نو سو روپے تک سیل ہوتی ہے اس کی کوسٹ کتنی آتا ہے؟ یہ تقریباً ڈائی سو کا آپ کو بڑھتا ہے ڈائی سو روپے کا فیکٹری والے کو بڑھتا ہے؟ بلکل جو خود بناتا ہے اور آگے وہ سیل کتنے کا کرتا ہے؟ یہ ہولسل اس کی سارے تین سو ہے مطلب کہ ستر روپے ایک جوڑے سے فیکٹری والے کو بچے گا؟ سو روپے؟ سو روپے؟ یعنی کہ دائی سو کا ہے سارے تین سو کا فیکٹری والے کو جائے گا کیونکہ اس پر مہنس زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اس پر پیسٹنگ کرنی پڑتی ہے مطلب کہ جو ایک شود ہے ایک جوڑے کے پیچھے فیکٹری والے کو سو روپے بچت ہوگی اور آگے وہ دکان دار جو ہے وہ سان سو سے آٹ سو تاک اس کو آگے سیل کرتے ہیں اس طرح آگے آپ کو راہ میٹریل دکھا دیتے ہیں مشینری دکھا دیتے ہیں یہ آگے آپ کو نظر آ رہی ہوگی مختلف مشینری میں سٹوک پڑا ہوا ہے جو یہ یہاں پر اپنی فیکٹری میں مشینری تیار کر کے آگے لوگوں کو دے رہے ہیں اس میں دو سیٹ اپ ہوں گے ایک پچاس دار میں لگے گا اور ایک پچپن ہزار پے میں لگے گا اور اگر آگے آئیں تو یہاں پر یہ سٹوک راہ میٹریل میں پڑا ہوا ہے راہ میٹریل کی یہاں پر ریڈی پڑی ہے جتنا مرضی آپ لینا چاہیں اگر آپ ان سے منگوانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان میں جہاں مردی بیٹھے ہیں جس مردی کونے میں بیٹھے ہیں آپ کو ٹوٹلی راہ میٹریل بھی مل جائے گا آپ کو گائیڈ بھی کیا جائے گا آپ کو ٹریننگ بھی ملے گی سر ٹریننگ بھی فری بلکل فری ٹریننگ ہے یہاں پر آئیں سیکھیں بلکل فری کوئی چارجز نہیں ہے بلکل ٹھیک ابھی برد آپ کی سکر پر ان کے کونٹیکٹ نمبر چال رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وارٹسائی پر رابطہ کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل گائیڈ یہ کر سکیں اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے یہاں پر آ کر مکمل تسلیح کر کے ہر چیز دیکھ کے ان کی مشینریز دیکھ کے پرچیزنگ کر سکتے ہیں مزید ایسا کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اپنے اس چینل اے آج کے انفرمیشن ٹی وی کے ساتھ جھوڑے رہیں ملتے ایک سنی ویڈیو کے ساتھ آپ تک کے لئے یہ اللہ نکھے باہ